الحسنین پبلک سکول نمراک کالونی امبیکا نگر گلورگاہ کا سالانہ جلسہ شعبہ دینیات کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا بہت سارے سکولوں میں اینیو والڈے سالانہ جلسے کے دوران کلچرل پروگراموں کے نام پر غیر اسلامی پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں اور مغربی تہذیب کا مظاہرہ کیا جاتا ہے لیکن الحسنین پبلک سکول گلورگاہ میں شعبہ دینیات کے تحت سالانہ جلسہ منقض کیا جاتا ہے جس میں مختلف اسلامی پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں یہ جلسہ پچھلے انیس سالوں سے نہایت کامیابی کے ساتھ منقض کیا جا رہا ہے اس سال بھی بروزہ ہفتہ دس فروری ساڑھے گیارہ بجے دن الحسنین پبلک سکول میں شعبہ دینیات کا سالانہ جلسہ نہایت کامیابی کے ساتھ منقض ہوا اس جلسے میں طلبہ و طالبات نے جو پروگرامز پیش کیے وہ خالص اسلامی طرز کے تھے حمد و نات تخاریر سوال و جواب اسلامی طرانوں کے علاوہ موبائل کے غلط اثرات اور نخصانات کو اجاگر کرنے والا ڈراما پیش کیا گیا عدالتی جلاس کورٹ روم پر مشتمل اس ڈرامے کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ والدائن کو موبائل کا کم سے کم اور صحیح استعمال کرنا چاہیے صرف اسی صورت میں نئی نسل کو اس لانت سے بچایا جا سکتا ہے والدائن اور میمانان قصوصی نے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا تخاریر حمد و ناتوں اسلامی طرانوں کے پرفارمنس کو بھی بے حد سراہا گیا زائے دس تین گھنٹوں کے دوران چوبیس پروگرام پیش کرتے ہوئے طلبہ و طالبات اور ان کے والدائن کو پیغام دیا گیا کہ گھروں اور اسکلوں کے ماحول کو اسلامی بنایا جائے پروگرام کے آخر میں والدائن کے لیے بھی اسلامی معلومات پر مشتمل کوئیز مقابلہ رکھا گیا بیس سوالات کے صحیح جوابات دینے والوں کا انعام کے لیے انتقاب خرا اندازی سے کیا گیا یہ پروگرام بھی کافی دلچسپ اور کامیاب رہا طلبہ و طالبات نے اس پروگرام میں صحیح جواب لکھنے میں اپنے والدائن کی مدد کی سالانہ پروگرام کی صدارت سید نشار احمد وزیر تحصیلدار گلبرگا و صدر الحسنائن پبلک سکول گلبرگا نے کی مولانا حافظ محمد شریف احمد مظہری صحاب بانی محتمیم مظہر علوم گلبرگا سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ صدر سٹیزنس لیگل اکیڈمی ہیدراباد شاہ جلہ گلبرگا مولانا محمد نوح ریاستی صدر انڈیان یونین مسلملک کرنا ٹک الہاج زائد حسین صدر مسجد اتار کمپون گلبرگا نور الحق قادری سید رفیق احمد وزیر وزیر الیکٹریکلس خواجہ صدر الدین پٹیل جنرل سیکرٹری انڈیان یونین مسلم لیگ زلہ گلبرگا نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی الاسنائن پبلک سکول گلبرگا کے بہترین میار تعلیم اور اسلامی ماحول کے لیے مہمانان خصوصی نے ہزار قیال کے دوران جناب سید نصار احمد وزیر صدر الاسنائن پبلک سکول گلبرگا کی مسائی کو بھرپور قراج تحسین پیش کیا عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ نے کہا کہ سلانہ پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ الاسنائن پبلک سکول ایک اچھی میاری درزگاہ ہے انہوں نے عدالت کی کاروائی کے ڈرامے کو سرہاتے ہوئے کہا کہ طالبہ نے جج کا رول نیاحت کامیابی کے ساتھ ادا کیا مولانا محمد نو نے کہا کہ سلانہ جلسے میں طلبہ و طالبات کے بہترین تعلیمی مظاہرے سے پتا چلتا ہے کہ الاسنائن پبلک سکول گلبرگا بہترین اسری اور دینی تعلیم کا مرکز ہے مولانا شریف احمد مظہری نے موبائل کو موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ موبائل کا استعمال ان لوگوں کے لئے جائز ہے جو موبائل کے استعمال پر خابو رکھ سکتے ہیں اور جو لوگ موبائل کے استعمال پر خابو نہیں رکھ سکتے ان کے لئے موبائل کا استعمال نا جائز ہے مولانا شریف احمد مظہری نے طلبہ و طالبات کو تلقین کی کہ وہ اسلامی تہذیب و اخلاق کے دائرے میں رہیں اور بیرہ روی گم رہی سے بچیں سینئر صاحبی عزیز اللہ سرمست نے طلبہ و طالبات اور تعلیمی مظاہرہ و ڈراموں کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ ہم کس طرح اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم دکھاوے کے لئے نہیں بلکہ عملی طور پر اسلامی زندگی گزاریں سید نسار احمد وزیر نے آخر میں تمام مولمین مولمات والدین اور مہمانان خصوصی کا شکریہ ادا کیا میرا نام محمد زیادی نے آج کا یہ سالانہ جلسہ شعبہ دینیات الحسنین پبلک اسکول کی جانب سے منافع کیا گیا ہے جس میں ہمارے حسنین پبلک اسکول کے طلبہ و طالبات آپ حضرات کے سامنے قرات حمد ناستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ساتھ اپنا تعلیمی مظاہرہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہمارا یقیدہ اور ایمان ہے جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں ان کے خدموں پہ لاکھوں سلام جس میں لاکھر کلام میں الہی دیا جس میں لاکھر کلام میں الہی دیا وہ محمد علمہ دینے میں موت ہے میرا عزیز ساتھیوں آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نماز کی اہمیت قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جس کام کا سب سے زیادہ کم دیا وہ نماز ہے نماز دین کا سطول ہے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا جو ہمارا خالق و مالک ہے اس ورم پر دن میں پاس نمازیں پرسی ہیں بزر سہر عصر مغرب عشاء ان کے علاوہ نفیل نمازیں بھی ہیں نماز ایسیب آلت ہے جس کے ذریعے سے انسان کا خوباصر تعلق پیدا ہو جاتا ہے ہمارے نبی کس مہینے میں پیدا ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ رب العالم کی سرس پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقات کن کے مقام میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عزیز سبی کرے اللہ تعالی انہا کے مقام میں ہوئی علم کا دروازہ کی صحابی کو کا حدتا ہے علم کا دروازہ حضرت اللہ علیہ وسلم کی کا حدتا ہے اسلام سب سب علیہ شعادت کن کی ہوئی اسلام سب سب علیہ شعادت حضرت سمیاز اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی موسیقی 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 اللہ تعالیٰ کی کیسے عبادت کرتے ہیں نماز کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں دیمت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی میری مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑھا ہے آتی ہے آنے یا تو کر ان کا خیر مقدم آتی ہے آنے یا تو کر ان کا خیر مقدم تو فان سے ہی تو لڑنے خدا نے تجھے دڑھائی اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو ان سے نرمی سے بات کرو اور اگر تمہارے والدین میں سے دونوں میں سے یا ایک بڑھاپی کو پہنچ گئے ہیں تو انہیں اوف تک نہ کہو بلکہ ان سے نرمی سے پیش آؤ موزید سامائی اللہ تعالیٰ نے اپنے سکر کے فوراں بات والدین کا سکر فرمایا ہے محمد نبیدہ بلورو بلدینہ من مکہ حبیدی نورو صباہ البدینہ آمین صلی اللہ صلی اللہ ادھل بسیفاتو ورحمت اللہ وبرکاتو علیکم برسلام ورحمت اللہ وبرکاتو کیا بات ہے صحبہ اتنی جلی میں ہے کہاں جا رہا ہے میں سکول کو جا رہا ہوں آپ کونسے سکول میں پڑھتے ہیں میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتا ہوں میں نے سنا ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا میں آپ سے کچھ حدیث پوچھ سکتا ہوں جی پوچھئے اچھا مخاری شریف کی پہلی حدیث سنا انما العام علو بنیہ تمام عمل قدر مدانیتوں پر ہے اللہ ہی سے ماننے کی کوئی حدیث سنا اگر سعلتا فسعالیلہ دمتو بانگو تصف واللہ سمجھو نماز کے فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اصلاة النوت نماز راجلی ہے اچھا باقی صفائی کے بارے میں کوئی حدیث سنا اتوہورو شطل ایمان وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی نہ اس کی صدا خدا ہے اللہ حدیث سنا اللہ حدیث سنا مکت بادر بتا رہے ہیں وہی خدا ہے کہیں سمندر کہیں پیسا ہے بتا رہے ہیں وہی خدا ہے اور معزی سمائن آج مجھے جس موضوع پر تخریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے موبائل کے لقصانات موبائل ایک ایسا آلہ ہے جو سات سمندر دور پیٹے اپنے عزیزوں آخری کی دل کی آواز کو انہی کے دلوں میں اتارتا ہے کتنے ٹھوٹے دلوں کو جوڑا کتنے رشتوں کو ملایا اور مگر اسی آدھا نے کتنے خانداروں کے چھراغوں کو گھل کر دیا کتنے رابطوں ختم کر دیا ایک ہی کمرے میں بیٹے ماں بہنے بھائی بیٹی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کر دے اسی آلے نے انسان کو ایک کمرے میں بڑھ ہونے پر مجبور کر دیا آج کے اس مختمے کی سمات کرنے کے لیے سارا محلہ امت آیا ہے بچوں سے لے کر خواتیم بھی اس شدت کے ساتھ اس پیسلے کے منتظر ہیں مجرم نمبر ایک خاضر کیا جائے مجرم نمبر ایک خاضر ہو ان پر کون کون سے زمانت ہے یہ صاحب اس مجرم پر سنگین جرم ہے یہ راب وہ دن موبائل میں لگا رہتا ہے کبھی جتنانے کے لیے کہ اس کے پاس موبائل ہے اور کبھی بتنانے کے لیے بار بار فقجی میں ڈوبا رہتا ہے کیا تم اپنی سپاہلہ کچھ کہنا چاہو گے جی حضور اس میں میرا کوئی قصور نہیں اگر میرے والی دن نے مجھے موبائل نہ دلایا ہوتا تو شاید آج میں اس کٹگری میں نہ ہوگی اور مجھے اس رسوائے کا سامنا بھی کرنا نہ پڑتا اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بات ہے بہت جلدی میں آج آپ کونسے سکل میں پڑتے ہو آج میں سنائے گی دنیا کی تعلیم بھی دی جاتی ہے آج میں بلکل آپ نے صحیح سنائے آج میں آپ سے کچھ قرآنی معلومات پل سکتا ہوں جی بلکل قرآنی مجید کس کی کتاب ہے قرآنی مجید اللہ تعالی کی کتاب ہے قرآنی مجید کس پر نازل ہو قرآنی مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو قرآنی مجید کم نازل ہو قرآنی مجید رحمت اللہ علیہ وسلم ستاہی ستاری کو نازل ہو قرآنی مجید کتنے سال میں نازل ہو قرآنی مجید تینیس سال میں نازل ہو قرآنی مجید مجید میں کل سورے کتنے ہیں قرآنی مجید میں کل سورے ایک سو چودہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاف اور ہمارا تردی آمل جنت تیرے وجود کو ترسے گی خود بخود جنت تیرے وجود کو ترسے گی خود بخود تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر سر کر دو دیکھ حاضرین مجلس ہمارا دین اصلاف اخلاف و حسنہ کی تعلیمات سے بھرا پڑا ہے اور حقیقی بات ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو اخلاف حسنہ والی اصلاف سے مزین نہ کرے تو صحیح معلوم انسان نہیں بن سکتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مطارم اخلاف کی تکمیل کے لیے مبورد کیا گیا ہوں یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف عواری کا مقصد یہ تھا جس کے علموں پہ ناتے نبی تھی ابھی ابھی حاضری نے محفظ آئے اس جرسے کے آخری قڑی ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے جس کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں میرے بھائی کسیر کو جو کہ تعلیبِ علم ہے ایڈ سینڈرڈ کے مادم پر قربان مزمان ہے جس جس کو بھی بے پیانہ ہے وہ انہوں نے گاہ ہے ہم کو رکا دے گا ہم مسلمانوں مسلنے دویس ہمار چار موہ شورت پر اسلام مقبلل کلام سا جماعباد کو نسبل سلام کیا گروہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انوارڈ ڈے پر بچے اور بچیوں کو اسکول میں ڈانس کرمیٹیشن یا جنرل آلیج کے ایشو پر ٹاپک دیے جاتے ہیں یہاں پر قابل مبارک بات ہیں نسار صاحب اور تمام مینجمنٹ کے ذمہ دار لوگ کہ انہوں نے نوی نویت کا دینیات چھو بہت دینیات کی تعلیمات کی طرف سے یہ جو آج کا مرگام رکھا قابل مبارک بات ہیں قابل تحسین ہے اور خاص کر جو لڑکیوں اور لڑکیوں نے یہاں پر مظاہرہ پیش کیا میں دل کی عبیق کہہ رہا ہوں اسے مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھی ساتھ خاص کر دو تین لڑکیوں نے بہترین انداز میں جیسا کہ ایک لڑکی اس کا شاید نام سید تنزلہ ہوگا جو آخری میں تقریب کر رہی تھی ایٹھ کلاس کی سورٹ تھی میں سمجھتا ہوں پہترین اردو کیا پہترین تقریب کیوں نے آج کے اردو میں اردو میں جو تقریب کرنا ہے اردو کے جو الفاظ کا استعمال انہوں نے کیا تلفز کا جو خاص تحسین رکھا وہ قابل مبارک بات کی مستحق ہیں اسکول کے منیجمنٹ کے ساتھ ساتھ مولیم اور مولیمات قابل مبارک بات ہیں کہ ایک ایسے اسکول میں جہاں پر انگلیس میڈیم کا اسکول ہے وہاں پر دینیات کے جو کچھ یہاں پر پیچ کیا ہے الحمدللہ قابل تعریف ہے میں سمجھتا ہوں شہر مولبرگاہ کا یہ پہلا ادارہ ہی ہے جو ہے نا اس مضمون کے تحتی ایک پرگرام کے تحت ایک دن آپ تمام لوگوں کے سامنے مشاہدہ کیا آپ نے اپنے ڈراموں میں جس مذہب کا بنیاد ہی اقراض سے ہے تعلیم سے ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلے وہی نازل ہوئی اقراض اقراض کی بات یہاں پر ایک کوئی طالبہ علم نے طالبہ نے یہاں پر پیش کیا قابل مبارک بات ہیں آپ لوگ جو ایک مسلم مینجمنٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں آپ کو ایک واسعہ پتا کر اپنی جگہ لوں گا چننائی میں ایک طالبہ علم جو کسٹن کے مینجمنٹ سکول میں پڑھ رہا تھا میری بہن فاطمہ مزفر جو اس وقت وہاں پر چننائی میں ممبر آفدی کونسل ہیں اور ریاستی اوقاف کے ممبر ہیں وہ یہ ایک وقت الیکشن کی کیمپیننگ میں ایک مکان پر چلی گئی اس مکان پر وہ ایک مسلمان کا مکان تھا وہاں پر جانے کے بعد تھوڑا سا پانی پینے کے لیے انہوں نے تقاضی کیا وہ گھر والوں نے پانی کے ساتھ چھائی بھی بنا دی اسی حسنا میں اس قاتون کا ایک لڑکا جو اسکول سے واپس اپنے مکان آیا تو فاطمہ مزفر نے اس لڑکے سے سوال کی بیٹے کونسے اسکول میں پڑھ رہے ہو تو طالبہ علم نے کہا میں وہ کسٹن کا اسکول کوئی سین میریٹ سے ایسا کوئی ایک نام بولا فوراں ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس لڑکے سے فاطمہ مزفر نے سوال کیا ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے تو وہ لڑکے نے جواب دیا حضرت ایسا یہ منیجمنٹ جو کسٹن منیجمنٹ یا اور مسلمان میں مسلم ہیں جن میں منیجمنٹ سے اگر بچہ طالبیل اگر دوسرے پاس دوسرے منیجمنٹ میں پڑھتا ہے تو حالت یہی ہوتی ہے جب اس کی والدہ پانیا اور چائے کے ساتھ حاضر ہوتی ہے تو وہ فاطمہ کہتی ہے فاطمہ مزفر اسے مقاطب ہو کر کہتی ہے کیا بہن آپ کا لڑکا کو میں میرے پیغمبر کا نام پوچھتی ہوں تو حضرت ایسا علیہ السلام کہتا ہے میں کیا کروں میں کتنی بار سمجھاؤں کہ حضرت محبوب سبانی رحمت اللہ علیہ کا نام لیتی ہو تو حالات ایسے ہیں کہ بچہ اسکول وہ جا رہا ہے ان کے والدائن یہ ہے تو آج بڑی خوشی ہوئی مجھے اس یہاں پر اسکول ہوئی اس میننجمنٹ کو میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے پھر دوبارہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میں بہت دیر سے ہر پرگرام کو باغور سماد کر رہا تھا اور ہر پرگرام میرے ذہن میں ہے میرے جو ہے اس پرگرام سے پہلے میں بہت کچھ بولنے کے سلسلے میں قرآن کی آیتیں تلاش کر رہا تھا اور حدیث پاک تلاش کر رہا تھا اور صیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا بھا اور صیرت صحبیات صیرت عائشہ صدیقہ صیرت خطیدت القبرہ امات المومنین بناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبیات ان صیرت کو اپنے ذہن میں لارہا تھا اور کئی چیزیں آ رہے تھیں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں یہ معصوم بچے اور بچیاں نے الحمدللہ وہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں انہوں نے پیش کی میرا وقت بچایا اور میرے جذبات کہدار ان معصوم بچوں نے کیا ہے دوسری بات ہی ہے میں اپنی بہنوں سے عرض کرتا ہوں یا بہنیں ہی ہیں یہ معصوم بچے اور بچیاں جو بھی بات قرآن و حدیث کی اچھی باتیں پیش کی ہے تو یہ تو جاندار معصوم بچے ہیں ان کی بات کو ایک ایک بات کو دل سے خبول کر کے عمل کی نیت کر لی دیئے ہم تو یہ پڑھتے ہیں یہ تو معصوم بچے جاندار آپ کی اولادوں میں سے ہیں اور معصوم ہیں تو اس سے ہٹ کر کے شریف ایک دیوار پر کوئی نصیت اور کوئی تغرے پر کوئی آیت لکھی رہتی ہے اس سے ترجمہ ہم اس سے عمل کرتے تھے تو جاندار ہیں بچے بچے ہے کر نظرانداز مک کیجئے ان کی ساری باتیں عمل کی ہیں قرآن کی ہے حدیث کی ہے صیرت کی ہے وہ دین کی باتیں ہیں اس کو آپ جو ہے نظرانداز مک کیجئے ان بچوں کے بعد بہت جامع باتیں انہوں نے کہی بہت ساری باتیں جو ہے ان کے بالکل کام کی باتیں کی ہیں کافی باتیں یہاں پر ہمارے معزز مہمانان نے آپ کے سامنے رکھی میں اپنی جانب سے اس کامیاب ترین پروگرام کے انہیخات کے لیے سید نسار احمد وزیر کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ہی اس اسکول کی اچم صاحبہ اور تمام مولیمات کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین پروگرام آج یہاں پر پیش کیا خاص طور پر میں مہترمہ اچم صاحبہ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی ڈسپلین کی وجہ سے ان کی خصوصی توجہ کے وجہ سے یہ پروگرام کامیابی کے ساتھ منقض ہوا اور یہ اسکول پوری کامیابی کے ساتھ چلائے جا رہا ہے ہم نے دیکھا ابھی ہمارے مہمانان نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ جو یہ پروگرام پیش کیا گیا اس کے بجائے اور بھی بہت سارے پروگرام پیش کیے جا سکتے تھے لیکن یہ جو اسلامی ماحول کا یہاں پروگرام پیش کیا گیا اس کے پیچھے کئی مقاصد ہیں کوئی لمبی چوڑی تخاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہماری سب سے بڑی کمزوری اور سب سے آسان طریقہ جو اس کو دور کرنے کا یہ ہے کہ ہم ہر اچھی بات پر عمل کرنا شروع کر دیں آج جو یہاں پہ ایک ڈراما پیش کرنے کے لیے ایک اسٹیٹ پروگرام پیش کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ایک مسلم کیاریکٹر میں پیش کیا تو یہ پوری زندگی میں ہمارا کیاریکٹر ہونا چاہیے اسی وقت ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں یہ صرف ایک ڈراما نہیں ہے بلکہ ہم کو پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنا ہے تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں میں آج کے اس موقع پر یہاں پر تقریباً تمام لوگ پیرنٹس آخر تک یہاں پر تشریف فرما ہے میں آج یہاں پر ہمارے معزز مہمانان جن میں سینئر صحافی بھی ہیں سینئر ایڈوگیٹ بھی ہیں سابتہ تارپیٹر کیرمن اور موجودہ سیاسی پھنیشن رکھنے والی بھی ہیں اور ہمارے بزنس بہت سارے لوگ یہاں پر آخر تک بیٹھے مجھے بڑی خوشی آج کے اس موقع پر حضرات کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں ساتھی ساتھ میڈیا حضرات کا اور پیارنٹس کا اور مبارن بہت دیتا ہوں کہ ہمارے الہس پبکل سکول شبہ دینیات کے تمام مدرسین و محلیمات نے کافی محنت کی اور اس کا اچھا زلد آج ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے سامائی اور یہاں پر تشریف فرما تمام محضر مہمانہ نے کافی محضور ہوا ہمارے سنسل کافی سراہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ تمام پیارنٹس بچے اسی طرے اس عمل کو جاری ہو ساری رکھیں گے اور جن حضرات مخررین نے آپ کو نصیحت کی ہے اپنے تقریر کے دوران اور اچھے باتیں بتائے ہیں انشاء اللہ میں تمام لوگوں کی جانب سے یہ بھروسہ دلاتا ہوں ہم پاس طور پہ موبائل کے بارے جنہوں نے پروگرام پیش کیا ہے وہ بہت خاصا تھا اور اچھا تھا تمام حضرین کو بھی پسند آیا اور اس میں جو موسیقی